دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں صرف اسی کا بول بالا ہے جس نے کچھ الگ کر کے دکھایا ہے کیونکہ نورمل انسان کو کوئی بھی نہیں پہچانتا پر دنیا کی بھیڑ میں خود کو الگ رکھنے کی طاقت جس میں ہوتی ہے اس کو پوری دنیا پہچانتی ہے اور ہماری اس انوکھی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں سے روبرو کروانے والے ہیں جو ہم سے اور آپ سے اتنے زیادہ الگ ہیں کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا پاکہ ایسے لوگ بھی ہمارے پلینٹ میں رہتے ہیں تو چلیے دوستو اب بینہ دیر کیے ہوئے اس اسپیشل ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ہیں نیاکیم گیٹویچ جو کہ دکھشری سودار میں رہتی ہیں اور ساتھ ہی یہ امریکن موڈل ہیں جو آج تک دنیا میں لوگوں کو صرف یہی سکھاتی آئی ہیں کہ وہ کالے رنگ سے ڈرنا اور نفرت کرنا چھوڑ دیں اور یقین مانئے وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں سچ تو یہ ہے کہ نیاکیم اس دنیا کی سب سے گہرے رنگ کی توچا والی لڑکی ہیں اپنے اس گہرے رنگ کی توچا کی وجہ سے وہ موڈلنگ انڈسٹری کی سبی حدوں کو توڑ چکی ہیں موڈلنگ انڈسٹری میں ان کا جتنا نام ہے وہ سب اپنے رنگ کی وجہ سے ہے ساتھ ہی وہ سیکھ دیتی ہیں کہ اگر کوئی اور بھی لڑکا یا لڑکی اپنے رنگ کو لے کر شرم کر رہے ہیں تو وہ انہیں دیکھ کر اپنا قدم آگے بڑھائیں 28 سال کی نیاکیم کیمرے کے سامنے آنا بہت پسند کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ دنیا انہیں جانیں آج لوگ انہیں کالے رنگ کی وکیل بولنے لگ گئے ہیں اس کے علاوہ کہیں بھی کالے رنگ کو اچھا دکھانا ہو تو لوگ نیاکیم کا نام لینا کبھی نہیں بھولتے اسی لیے لوگ انہیں کوئین آف ڈارکنیس کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایک ایسا نام ہے جو نیاکیم کو بہت زیادہ پسند ہے وہ خود کہتے ہیں کہ کالے رنگ بولڈ ہونے کا پرتیک ہے ابھی حال ہی میں امریکہ میں ہوئے کالے رنگ کے سپورٹ میں اٹھی آواز میں نیاکیم نے اہم رول نبھایا تھا ان کا کہنا ہے بس خود سے پیار کرو چاہے آپ کا رنگ یا آپ کیسے بھی دکھتے ہوں اب ذرا ان سے ملیے ان کا نام ہے گیری ٹرنر جو کی جنو سے ایک عجیب اور بہتی ریئر بیماری سے گرست ہیں اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنی توجہ کو بہت زیادہ خطرناک لیول تک کھیج سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے ایلرز ڈینلوز سنڈروم میں ہوئی ایک عجیب پروگلم کی وجہ سے پہلے گیری کو اپنی اس توجہ کی وجہ سے تھوڑی شرم محسوس ہوتی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اس سے پار پایا اور دنیا بھر کے سامنے اپنی اس توجہ کی اسٹنٹ دکھانے لگے 29 اکٹوبر 1999 کے دن انہوں نے اپنے پیٹ سے اپنی توجہ کو 6.25 انچ تک آگے کی اور کھیج ڈالا جس وجہ سے ان کو گینیز بک آف ریکارڈز میں شامل کیا گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا کھیجنے کی وجہ سے ان کی توجہ لٹک گئی ہوگی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ ایک دم ٹھیک ہیں اور آج اپنی آنکھوں کے نیچے کی توجہ سے بھی کئی کلو تک کا وزن اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں ان کی توجہ پھر سے ٹھیک ہو جاتی ہے دوستوں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سچ میں کروڑوں میں ایک ہیں جو لوگ اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے شریر پر انچاہے بال بہت زیادہ آتے ہیں وہ ذرا ان سے ملیں یہ ہیں یو زنہوان جو کی چائنا میں رہتے ہیں یہ کوئی چمپینزی نہیں ہے لیکن ان کے پورے شریر میں اتنے زیادہ بال ہیں کہ یہ کسی چمپینزی سے کم بھی نہیں دکھتے اور اسی وجہ سے انہیں دنیا کے سب سے زیادہ بالوں والے انسان کے طور پر جانا جاتا ہے بندنوں کی طرح ان کی باڈی کے 96% حصے میں بال اک چکے ہیں صرف ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر کی ایڑیوں کو چھوڑ کر ان کے پورے شریر میں بالی بال موجود ہیں اب اسے دیکھ کر آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح کی زندگی جینا کتنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ کئی سارے لوگ انہیں ان کے بالوں کی وجہ سے کافی چڑھاتے بھی ہیں اور اب یہ ان بالوں سے چھٹکارا پا کر اپنے بچپن کے سپنے یعنی کی میوزیشن بننے کی چاہت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اب ذرا ان سے ملئے یہ ہے نتاشا ڈیمکینا جو کی ریشیا میں رہتی ہیں نتاشا دنیا کو یہ بتاتی آئی ہے کہ اس کی آنکھیں عام نظروں کے بجائے اکس رے کی طرح دیکھتی ہیں اب وہ اپنی اس پاور سے لوگوں کی باڈی کے اندر بھی آسانی سے دیکھ سکتی ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ جیسا وہ اپنی نظروں سے دیکھ کر بتاتی ہیں ویسا ہی بلکل مشین کی ریپورٹس میں نکل کر سامنے آتا ہے اب کوئی انسان ایسی حیران کر دینے والی پاور اپنے اندر بتاتا ہے تو بہت سے لوگ اسے غلط ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ایسا ہی نتاشا کے ساتھ بھی ہوا بہت سے لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور کئی لوگوں نے اس کے انٹرویوز لینے شروع کیے اور ساتھی ڈاکٹرز اس سے اپنے پیشنٹس کی ریپورٹ بھی لینے لگے جس کے بعد ڈاکٹرز بھی بہت حیران ہوئے کیونکہ سچ میں اس لڑکی کی پاور پوری طرح سے اصلی تھی اس کی اس پاور سے لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں اور اس پر پوری طرح سے یقین کرنے کے لیے وہ لوگ اپنا شریف نتاشا کو دکھاتے ہیں واقعی اس لڑکی کے جو پاور سے وہ سچ میں بے حد ریئر ہے دوستوں اس دنیا میں کروڑوں لوگ بے گھر ہیں اور وہ سڑکوں پر راتیں گزار کر اپنی زندگی بتا رہے ہیں بے شک یہ بہت ہی دکھاد ہے لیکن آج تک کوئی بھی اس کا حل نہیں نکال پایا ہے اور ایسا ہی ایک شخص یہ ہے جس کا نام ہے امو ہاجی یہ اپنے اس ہلیے سے بہت فیمس ہو گئے امو کو نہائے ہوئے آج پورے ساٹھ سال بیٹ چکے ہیں وہ ہکہ پیتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں لیکن پھر بھی ان سب کا ان کے شریر پر کوئی اثر نہیں پڑتا ایران کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے باہر رہنے والے امو ایک قبر کے برابر میں بنے کمرے کو خود کا بیڈروم کہتے ہیں اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کمرہ کہاں سے آیا تو یہ کمرہ ان لوگوں نے بنوایا جو لوگ امو کو دیکھ کر ان کے لیے تھوڑی دیا دکھاتے تھے یہ بات جان کر تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب ان کے بال لمبے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بال انت سے جلا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ ہی چھوٹے ہو جائیں امو آج تک اپنی زندگی ایسے ہی جیتے آئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ باقی کی زندگی بھی وہ ایسے ہی بتا دیں گے تو دوستوں یہ تھے کچھ ایسے لوگ جو کروڑوں میں ایک ہیں آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ انوکھا کاؤن لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ایسی نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں شکریہ